سلام علیکم، جن سے ہم امید ہے افریت سے ہوں گے یہ میرا ورکنگ ایڈیا ہے اور یہ میرا آفس ہے جہاں میں کام کرتا ہوں میں ایک لیبریری میں کام کرتا ہوں اور جو ہے ہمارا ریسرس کا کام ہے لیکن یہ میں نے کھوڑی سی اپنی دیوار دکھانی ہے تیوار دکھانی ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں یہ ساری چیزیں میں نے ہی کی ہیں اور مجھے شوق ہے جو ہے انٹیریر دیزائننگ کا بڑا شوق ہے اور آرکیٹیکچرز جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ ہیار میں کوئی ڈپلومہ کرلوں آرکیٹیکچرز سائننگ میں کوئی کورس کرلوں کوئی ایسی چیز کرلوں مجھے بہت بھی یہ چیزیں اٹریک کرتی ہیں میں کہتا ہوں کہ ہماری درو دیواریں ہماری جو ہے ایسی چوراہیں ہمارے پھٹپات اور تفریقی مقامات جو ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے وہ مزین ہوں اور دیکھنے والے کو جو ہے وہ خوبصورتیاں ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتیاں ہیں اس پر ہم مزید جو ہے اس طرح اس کو اٹریکشن پیدا کر کے رعب کر سکتے ہیں ان برجہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے ان رنگوں میں پھنگ اس طرح پھر سکتے ہیں ان رنگوں کو مزید جو ہے وہ جازویت کیسے دے سکتے ہیں جازویت کا مین کہ اس میں خوبصورتیاں پیدا نہیں کر سکتے ہیں اس نظارے میں اس منظر میں اس جو ہے بیو میں ہم خوبصورتی جو ہے مزید کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آلیڈی جو ہے وہ ایک شاہکار ہے اللہ کی خودرت میں لیکن ہم اس کو جو ہے وہ متوجہ کر سکتے ہیں آپ کی جو ہے نظروں کو اس طرح جو ہے وہ اس کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس طرح یہ پوائنٹ ہے جیسے آپ سی ویو پر بچھانے جائیں آپ کو بہت سے خوبصورت بیو ملیں گے آپ خودرت کے نظارے ملیں گے لیکن اس طرح بات توجہ نہیں جاتی جب تک آپ کو وہاں کے جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو جنہوں نے وہاں بڑے بڑے جو ہے وہ رزورٹ بنایا ہوئے ہیں یا وہ کٹلنگ کا ایک جال بچھایا ہوئے ہیں یا اس طرح انکھ سیٹنگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ کس طرح پبلک کو اس طرح مائل کرتے ہیں یہ کارڈ ہے میں یہ جا رہا ہوں گا یہ چیزیں بنی چاہیے ہیں اور آپ اور ہم مل کے اپنے اطراف کو خوبصورتیاں بانٹیں گے خوبصورتیاں پیدا کریں گے اور خوبصورتیاں جو ہے اپنے اندر بھی جو ہے وہ تلاش کریں گے اور انہیں خوبصورتیاں کو وائبریٹ کریں گے لوگوں اندر پہنچائیں گے اور اپنے اطراف کو مزید پہنچائیں گے میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ اپنے پروپیشن کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے یا یہاں تحقیقی مقالوں کے حوالے سے یا ہم ہم ارٹیکلز کے حوالے سے پہ بھی جو ہم ریسرچ یہ کہ ہم تو ریسرچ مین ہم کتابوں کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں اور کتابوں کو پبلش بکرتے ہیں ہمارا دعونی ہم کتابوں کو پبلش بکرتے ہیں سب سے پہلے بات bang خوبصورتیاں اپنے پردار راہاتو میں اختر السبسطور قرآن anytime میں اپنے نام دلوا schedule اور میں کراچی میں جو ہے ایک نیجی دانے میں کام کرتا ہوں اور مطبخانہ میں ہوتا ہوں میں نے امیلائز کیا ہوا ہے اور ماسٹر از ادھر سبجیکٹس میں بھی کیا ہوا ہے اور تقریباً قدرشتہ 18 سال سے میں کراچی میں محضب معید کی کام پرائیوٹ کام کرتا رہا ہوں اور آپ جنہیں 10 سال سے ایک رسرچ اسلام قدرشتہ ہوں تو امید ہے کہ ساری چیزیں انشاءاللہ گاہے با گاہے گریجوری ساری چیزیں کو شیئر ہوں لیکن آج میں صرف اور صرف یہ جنتیزی میں تھا تو میں نے کہا کہ میرا ورکنگ ایریا بریک گراؤنڈ جو میرے وال ہے مجھے ایوال بہت صرف دیکھتی ہے کیونکہ میرا شوق ہے تو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ یار میں نماز پر جا رہا ہوں تو اس سے پہلے ایک سرچری جو ہے اپنی دیوار ایک معاینہ کا بات ہوگی اس کو اور زیادہ ڈیپریٹ کرنا ہے تو ہم نے اپنے حالات کو داویج اکوریٹ کیا ہے اس کو اور مزید انشاءاللہ خوبصورت اپروو کریں گے تو امید ہے آپ کا اور ہمارا تعلق اور یہ ایک رشتہ ہمیشہ رہے گا یہ خوبصورتیاں ہیں خوبصورتیاں تقسیم کرنی ہیں ہمیں اور ایک کمیونٹی بنانی ہے اپنی جس میں محبت کرنے والے ان کا بھی اٹھتا ہونا چاہیئے جو آپس میں یونیٹیڈ ہیں اور میر خیال ہے کہ اسلام واحد ایک قلیر قوم ہے اور جس میں انسانیت بھی ہے محبت بھی ہے برادر بھوپ بھی ہے ساری چیزیں ہمیں اسلام سکھا دیتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو میرا یہ ساتھ مشہ رہے اور اسی طرح خوشکبال کی لمحات آپ سے شیئر کرتا رہوں آپ سے شیئر کریں تو یہ ہے میرا والدین گریہ اور میں نے آپ سے ارز کیا کہ میرا نام عبدالوحید ہے عبدالوحید مہر میں انٹیریئر سن سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں عبدالوحید میں سترہ اٹھارہ سال سے میں خراچی میں جاب کر رہا ہوں جو مدید بھی انشاءاللہ ہم لائیوری کے حوالے سے کتابوں کے حوالے سے اپنی رسرچ ایکٹویٹیز کے حوالے سے آپ سے بہت سی چیزیں شیئر کریں گے مولم نویسی کے بارے میں مولم کس طرح لکھا جاتا ہے آرٹیکلز کس طرح لکھتے ہیں بلاؤگرز کس طرح بلاؤگر بن سکتے ہیں آپ بھی یوٹیوب کو کس طرح مفید اور اس پرپس پر اچھے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کا بہتر استعمال کس طرح کر سکتے ہیں یہ ساہی چیزیں بھی آپ بھی شیئر کریں گے ہم بھی شیئر کریں گے اور آج کیونکہ دیجٹالائزیشن کا طور ہے جدت آگئی ہے ایڈوانس دور ہے ٹیکنالوجی کا طور ہے ہم بھی اس ٹیکنالوجی کو بہتر استعمال کریں اور اس کو کیسے استعمال کریں گے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ